بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ رشید صاحب میں ارسان موجود ہیں میں کوئی یہاں پہ انٹرو نہیں دے سکتا کوئی تمہید نہیں باندھ سکتا سیدھے سیدھے ان سے سوال کرتے ہیں شیخ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں الیکشنز وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو شیخ صاحب سارے سیاستدان اور ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں وقت پر ہو رہے ہیں میں ڈلے دیکھ رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور میں ملک میں دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ابھی الیکشن ہی ہوئے آج میں سن رہا تھا مردم شماری پہ انہیں اتراز ہے ہلکہ بندیوں پر انہیں اتراز ہے الیکشن کے نگران حکومت کا انہوں نے دو آدمیوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اور صوبوں کے نگران حکمرانی کا جو فیصلہ ہونا ہے یہ سارے بڑی متنازم بات ہیں میں کہہ چکا ہوں کہ چینل میں میں ستمبر اکتوبر نومبر میں تو ہو سکتے ہیں اس سے پہلے میں نہیں دیکھ رہا اس میں کوئی سائنس نہیں ہے ابھی دیکھیں بارہ سو چھاسی میں الیکشن کمیشن کی کوئی داد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم جیسے فیصلے کیے جس طرح کی عمد بانی اتنے بارہ سو چھاسی کیسز کو جس شخص نے یہ کلاک وائز سسٹم نکالا نا جس انٹرنیشنل کمپنی نے وہ بھی بڑا ظلم کیا ہے اب دیکھوں الیکشن ہی نہیں ہماری دسترس میں لوگ ہم جنازے پڑھتے افسوس دیکھیں نا ہماری دو برادریہ جو ہیں وہ موسٹلی وہ فیصلہ کن برادریہ نہیں ہیں تو جس کے افسوس پر نہ جاؤ اس کو غم ہوتا ہے جناب کہ میرا پیوت ہے کوئی واری مردنسی ووڈت ہے تو اسی روز منگڑا دے ہو سو ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل گئے ہیں ہلکے کونسیچونسز ہمارے ہلکوں سے باہر نکل گئے ہیں لیکن اللہ اچھا کرے گا کیا ہو سکتے ہیں بہت دور جیتیں گے انشاءاللہ ہم علاقے میں ہیں دیکھیں پچاسی فیصد اس ملک کے ایم این اے ایسے ہیں جو اپنے حلکوں میں رہتے نہیں ہیں وہ ایک ہی دن گاؤں میں جاتے ہیں اچھا جڑا جڑا مرے ہو دعا کر لیے ہم شہر میں ہیں جی اچھے ہیں برے ہیں جیسے ہیں تصدیق کرنے اللہ آتا ہے نظام ہی بڑا گندہ ہے بھائی شناختی کارڈ ہے کافی ہے اس کا سارا ڈیٹا اس کا موجود ہیں سو لوگوں کی تکلیف کا کوئی راستہ ہم نہیں چھوڑتے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو میں تو دیکھ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا نواز شریف نے سزا جو ہے وہ خود کوئی صفائی نہیں دی میڈیا میڈیا کھیل رہا ہے وہ سیاست کر رہا ہے اس کی سیاست گو میری کلسوم صاحبہ کے لیے بہت عظیم صلاحیتوں کی مالک عورت ہیں وہ کوئی شک نہیں اس میں ٹھیک ہے کم از کم اس خاندان میں وہ عورت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس نے جب یہ تحریک تھی اس نے کئی کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے بلکل کیا جی بٹ یہ اس کی بیماری کو بھی لوگ سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک افسوسناک بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی فوٹو لگوا کے اور یہ ہم جیسے بھی لوگ جو کلسوم صاحبہ کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ نبی کے صدقے میں ان کو صحیح دے آمین وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں سیاستدان کے خاندان کی بیماری کو سیاست میں لانا سیاستدان کے خاندان کی موت کو سیاست میں ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے برف خانے میں اپنے رکھے کیونکہ اگلے دن چھٹی تھی بچوں کے ختموں پہ سیاست رکھنا بچوں کے حقیقوں پہ سیاست دانا ہو نہیں تم دولت کی پیدا باہر ہو لوٹی ہوئی دولتیں ہیں تمہارے پاس دیکھیں مبشر صاحب میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں اب اس ملک میں عام آدمی سیاست کے خواب نہ دیکھے میں بھاولپور سے آئے ہوں رات کو رہیم یار خان سے سوری وہ لوگ دیرے شرے کھول لی ہیں انہوں نے ڈالے شالے نکال لی ہیں اور بے شک ادار ہی ڈالے لی ہیں انہوں نے کہا جی شم شمہ ہونا چاہیے ہمارا تو میرا مطلب ہے اب کیا کریں جی اپنا ہی پردہ اڑانے والی بات ہے سیاست میں پیسے کا کھیل ہو گیا جی اور سیاسی پارٹیوں کے جن ہیڈ کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے ممبروں کو بھی پیسے دیں گے جو چندے پہ چل رہی ہیں وہ کیا دیں گے سیاستی کیسے دیں گے پیسے میں نہیں سمجھنا ہے افکورس جو جیتنے ہیں جن کو پتا ہے کہ بھئی ان کو پارٹیاں غیر مقبول ہیں ان پارٹیوں کے لوگ دیکھیں گے یہ ازاد امید میں دیکھیں گھڑے اور بالٹی کا پچھلے الیکشن میں بھی بڑا رول تھا اس دفعہ بھی ہوگا ان کا بڑا اہم رول ہوگا پچھلی دفعہ بھی آخر ٹائم میں کسی نے ان کو بھی دیا نون لیگ میں عویس بن گئے فلانا بن گیا وزیر فلانا بن گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بڑا اثر ہوگا میں تو دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ہوں اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ ہوں لیکن میں ابھی بھاولپور سے ہو کے آئے ہوں میں ابھی ملتان گیا تھا گیارہ کو ملتان جلسہ ہے لیا جا رہا ہوں بھکر جا رہا ہوں وہاں ایک فضاء بن رہی ہے ازاد امیدواروں کی اور یہ ازاد امیدوار جب میں کہتا تھا یہ جاگر گروپ ہے آپ سب اینکروں نے میری کٹ لگائی میں اس وقت بائیس آدمی کہتا تھا بارہ تو چلے گئے ہیں یہ بائیس کی بجائے بتیس ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ ختم ہونے دیں یہ ڈیویلپمنٹ کے پیسے لے رہے ہیں ہم بھی تو ہیں نا جی ہماری ماں بچے کا اسپطال ویسے پڑا ہے سارا ایک روپیہ نہیں لگا لیکن لوگ کہتے ہیں جی شیخ سب عزت سے رہو ہماری عزت پر فرق نہ آئے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں تھانا کچہری پولیس ڈی ایس پی جھوٹے پرچے صحیح پرچے زمین قبضہ زمین سو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کئی میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میں گڑے گڑوی اور بالٹی کا امرول دیکھ رہا ہوں so what you are saying is کہ جو independent candidates ہیں ان پہ count کیا جائے گا اور وہ parties جن کا ticket اس وقت نہیں لینے کیلئے تیار کوئی یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ticketوں سے وہ ہار جائیں گے لینے سے وہ independent لڑیں گے اور بعد میں وہ پھر فیصلہ کریں گے کہاں بھی جاتے ہیں ایک اور پرابلم ہو گیا پاکستان میں جو آدمی ایم این اے کا candidate نہیں ہے اس میں کانسلر کی بھی صلاحیتیں نہیں ہیں وہ بھی ایم پی اور ایم این اے بننا چاہتا ہے ہر آدمی company کی مشہوری چاہتا ہے ایک آدمی نے ابھی پیسے جمع کر رہے ہیں کسی party میں میں نے کہاں تو کیوں کرائیں کہنا میرا ملیج نہ ہے میں سارے انہوں دس رہے ہیں پنجاز آرپے جمع کرائے ہیں بھائی تو کسی نیکی اپنے گھر پہ لگا کوئی نیکی کے کام میں کر تجھے ملنا ہی نہیں ہے ٹکٹ یعنی اس کا عشر شیر نہیں ہے کہ وہ کسی رن میں ہے لیکن لوگوں کو company کی مشہوری چاہیے کہ ابھی میں دوڑ میں marathon race میں شامل تھا سار پر کارڈ بناتے ہیں نا امیدوار فلانا ہاں جی ہاں امیدوار ہلکہ سٹھ ارباٹ ہاں جی ہاں جی candidate دیکھیں آپ ان کے visiting card دیکھیں کہ امیدوار کا بھی visiting card ہے اکثر آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے لکھا ہوا امیدوار انشاءاللہ کئی لوگوں نے یہ بھی لکھنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ منتخب member اچھا don't you think شیخ صاحب کے اگر میاں صاحب کو سزا ہوتی ہے تو ان کو تو بڑا sympathy vote نہیں مل جائے گا دیکھیں پتہ نہیں نصیبوں کی بات ہے نصیبوں کی بات ہے جب نواز شریف کو نواز شریف بنانے میں شاید میرا بھی رول تھا ایک پرسنٹ ہو دو پرسنٹ ہو پانچ پرسنٹ ہو دیکھیں اب تو ان کے پاس ایسی سیاست ہے ایسے وسائل ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جی میں پاکستان میں واحد سیاست دان ہوں جو اسیزار یا لاکھ میں جلسہ کرتا ہوں باقی کروڑوں میں کرتے ہیں عوامی مسلم علیک صرف غریبی دعوے اور مقامی لوگوں کا کرتی ہے ہمارے بس نئی وسائل کے سزوکیاں اور دیکھیں گورمنٹ بھی ان کے پاس ہے صوبے کی بھی مرکز میں بھی سب لوگوں کی یہ آزنیاں لگاتے ہیں ایڈیکویشن والے بچارے مظلوم تنخواہ ان کو دیتے نہیں کنفرم ان کو کرتے نہیں یہی آل ان کا ہیلڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہے یہی آدھ ان کا ٹی ایم اے کے ساتھ ہے یہی آدھ ان کا بلدیہ کے ساتھ ہے یہ بچاری وہ رہا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایسی فضاء بنے گی اس وقت اس اس الیکشن میں وہ نون لیگ سے بغاوت کریں گے سارے لوگ یہ کہنا ہے جناب علی کہ وہ جیل چلے جائے گا تو بڑی قیامت آ جائے گی یہ پنجاب کی سیاست میں یہ مائنس بھی پوائنٹ ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں پلس بھی ہو سکتا ہے پلس بھی ہو سکتا ہے پلس بھی ہو سکتا ہے ایڈکن گو ایدھر ویز ایدھر ویز جا سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے پھر اگر ایدھر ویز چلا گیا تو دیکھیں ایک سائیکی بھی ہے خود تو ان کی سیاست ختم ہے دیکھیں شباز شریف نے اور خاکان عباسی نے اپنے لیے راستہ بنایا کیسے راستہ بنایا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا اب سیدھی سیدھی بات ہے کھل کے دسوں پر شباز شریف اور خاکان عباسی لیکن ان سارےوں کی کوئی حصیت نہیں ہے نواز شریف کے بغیر اور یہ بھیگی بلنی ہیں اس کے سامنے لیکن اس کو کہا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو یہ سمجھ نہیں ہیں کہ اندر سے یہ ایک ہیں تو یا تو پھر ادارے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اندر سے سارے چور اکٹھے ہیں یہ بڑے مہر ہیں اداروں کو ڈوج دینے میں خاص طور پر شباز شریف صاحب اور یہ بلٹ ساری خاکان عباسی صاحب کی تو آپ کو پتہ نہیں ہے جی ویسے ہی ساری مجھے جب میں نے ان پہ اتراز کیا لنجی کا انہوں نے کہا پچیس سال سے آپ کے تلقہ ہیں میں کہا بھی تو اسی چور ہو لنجی کے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوئے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر کے ریپورٹ کرو لیکن وہ ابھی تک انویسٹیگیشن ہی جو ہے وہ ڈاکومنٹس تو پورے ہیں ٹائم پورا نہیں ہے اس کا بھی دیکھو ہے پاکستان ٹائم کم رہ گیا اس وقت ہے شہید بنانے دیں لوڑ کوئی نہیں اس نے تو شہید نہیں ہونا ایسے ہی مردار اس نے کیا میسناس آدمی ہے اس نے کیا شہید ہونا ہے بڑا اچھا آدمی ہے اس ملک میں اچھے لوگوں نہیں وہ گلک لائے ہیں یہ ساری سیون فور سیون جاز بیج کے غرق کر گیا یہ ساری الین جی تباہ کر دیا نان والا صبح لالویلی آندہ جی اے بل کون دیسی ساڑی اسمبلی جواز اٹھا اسمبلی میں ایسی آواز کون اٹھا ہے اسمبلی میں تو جی ان کو پول نہیں ہے پولی نہیں ہے نالا نہیں ہے سیورج نہیں ہے فلان نہیں ہے پیسے کروڑوں میں جا رہے ہیں پہلے سڑک بندی ہیں مبشر صاحب پھر گیس والے آ جاتے ہیں گیس والے جاتے ہیں تو سڑک بندی ہے بجلی والے آ جاتے ہیں بجلی والے جاتے ہیں سیورجہ لے آتے ہیں سڑک مہی کی مہی ہے پکی سڑکوں کو توڑ کر تباہ کر رہے ہیں پکی سمنٹڈ سڑکوں کو صرف آدھا نظام ہمارے ملک کا ٹھیکے دار بن چکا ہے اور ٹھیکے کی رسید نکلنے سے پہلے پہلے کیش نکلتے ہیں پہلے تیس پرسنٹ تو ویسی چلا جاتا ہے نا مر رہے ہیں پیاسے ہیں بجلی نہیں پانی نہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے جی بھائی تمہاری کرتوتے بھی تو دیکھو نا تم ایسے لوگ تمہارے لیڈر ہیں وہاں اگر بات کرتے ہیں ہم جناب علی یہوں کہا دیں کبھی آپ نے سونا ہے سوچا کہ جب میں نے ختم نبوت کی بات کی تو دو دفعہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے اس ملک میں جو کالا کالا رسول اللہ کے لیے بنا سارے مولویوں نے ختم نبوت کے خلاف ووڈ دیا سیون بی اور سیون سی کے حق میں ووڈ دیا بعد میں میرے آگے فضل رحمان نے سبلی میں کہا کہ ہم شیخ رشید کے مشکور ہیں ان کو تو بڑی کام چاہیے نا بڑی باتیں ان کا ایجنڈا ہو رہا ہے دیکھیں سیاست ان کا کاروبار ہے مال بناو ڈنگ ٹپاؤ اور پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ عوام سے یہ ڈرتے ضرور ہیں لیکن عوام کو بھی انہوں نے کھوڑے لائن لگا دی اگر یہ میڈیا نہ ہو آپ کا کیمرے نہ ہو حرام ہے کسی کو لوگ اتنے مزدوری اتنے علات خراب ہیں جی کہ میں لال ویلی کے باہر لوگوں میں اتنے علات خراب ہیں کہ رات کو سونے والی دوائی چار بجے جو لوگ لینے آتے ہیں بعض لوگوں کے پاس ہفتے کی دوائی خریدنے کے پیسے نہیں کہنے جی نیند نہیں آتی کہ پاڈر پیئے پھر ڈپریشن آدھے شہر میں دیکھیں لوگ چلتے چلتے باتیں کرتے جا رہے ہیں اے بھی بندہ تجھ دیکھو گلہ کرتے جا رہے ہیں اکلا بندہ جا رہے ہیں گلہ کرتے جا رہے ہیں سو منٹلی سکون اس قوم کا ختم اور کوئی سیاستدان اس میراج پر نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ کرمانیاں دیں گے نواز شریف کا فیصلہ آنے دیں پھر آپ میرے ساتھ انٹرویو کریں پھر مجھے بتائیں دیکھو بھٹو سے بڑا لیڈر تو نہیں تھا میرے شہر میں بڑا آدمیوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی جی جانے دی بھٹو کے لیے کسی نے اس کے بچے کو نوکری نہیں دی میں نے آکے ان کو میں نے آکے ان کو پی انٹ برتی کیا تاکہ چلو بچارے کو کوارٹری مل جائے جو لوگ بینظیر کے لیے شہید ہوئے میرے شہر میں اس کا کس نے کیا خیال رکھا جی جو لوگ وہاں مر گئے کراچی میں میں نے اس ریلی کو خود دیکھا جو ایک سال بعد بینظیر کے اس دن ہوئی ایسی بس جو مرنے والے تھے وہ میری پیدل تھے بچارے جو ریلی تھی وہ لینڈ کروزروں کی سو اس ملک میں پھر میں نے جوڈیشنل مارشللہ کی بات کی ہے تو لوگ بابا کام ہی نہیں ہو رہا سر جی صرف اس ملک میں ایک میرے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار تمہیں کیا رات تم پروگرام میں نے کروں کہتا بھئی ہم پیسہ دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ پیسہ دو اور کام ہو جاؤ بجاؤ اس کہہ کے فائل رکی رہے آپ نے جوڈیشنل مارشللہ کی بات تو اس سنس میں نہیں کی تھی کہ جناب اگر ادارے کام نہ کریں آپ نے میں نے یہی کہا جی کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا کوئی پولس کام نہیں کر رہی ہماری مائیں اور بچیاں اور بیٹیاں سڑکوں پر بچوں کو جنب دے رہی ہیں ہسپتال چیف جسٹس صاحب نے معاینہ کی ہے ہم نے بھی ان کو درخواست دی ہوئی ہے ہماری ماں بچے کا ہسپتال ہے دو سو کنال شہر کے اندر جی ایک مربع پورا سارے لوگوں کو نکال کے ہم نے وہ نوے فیصد ہسپٹل بنا ہوا ہے اب وہاں پوڈری آگئے ہیں کیونکہ وہ شیخ رشید کا علاقہ اور الکہ ہے اس لیے وہ نہیں بن سکتا ارب اور بے کی جدات پہ ہمارا کالا جی نوے فیصد بنا ہوا ہے یار ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے اگر میراسی اور مالشیہ اور جی ازوری اور چمچہ ہو جائے ان کا خرچہ ہو جائے تو کہتا ہے یہ سونے میں تولنے والے لوگ ہیں یہی لوگ تھے جو مشرف کے ساتھ تھے اس وقت لوے میں تولنے والے لوگ تھے وہ اتفاق فانڈری کا مال تھا اس وقت بس پیسہ پھیک اور تماشا دیکھ چوئی نصار صاحب کی کیا پوزیشن ہے چوئی نصار صاحب پارٹی چھوڑیں گے ابھی میں نے آپ کے انٹرویو سے پہلے ایک چوئی نصار صاحب کے بڑے قریبی دوست سے میں کہے یار تم میں نے مکتی گلدہ اس کہ ساڑی پائلٹ پی ٹی آئی وی آ رہا ہے اس نے کہا جی نہیں آ رہا یعنی جو اس کا قریبی ساتھی ہے آپ کہانے سے پہلے مجھے پورا یقین تھا آپ یہ سوال کریں گے میں نے اس سے ابھی فون کیا میں کہا دسترے چوئی صاحب آر این پی ٹی آئی کہنے نہیں آ رہے ہیں دیکھیں وہ شباز شریف کے ساتھ فکس ہے جائنٹ وینچر ہے ایک نواز شریف اگر اس کے خلاف نفرت رکھتا ہے اگر ایک نواز شریف اس کے خلاف ہے یا مریم اس کے خلاف ہے ان دی اینڈ یہ سارے لوگ اس کو بھی تو راضی کر سکتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم سرور خان کا کیا ریکشن ہوگا خان صاحب نے تو کہا اگر وہ انڈیپینڈنٹ لڑے میں تو نہیں کہہ سکتا میں ان کا دوست ہوں علاقہ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا مزاج ذرا گرم سرد ہے لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی لڑا تو سرور جو ہے الیکشن لڑے گا سو چوئے نصار صاحب آپ کہہ رہے جی نہیں آ رہے میں بالکل آج دس بجے آپ کہہ رہے میں نو بجے کی آٹھ بجے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو اس کا قریبی ہے وہ کہہ رہے جی پی ٹی آئی میں نہیں آ رہے محلوم نہیں آدمی کی جہاں میں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی چوئی صاحب کی موجودگی میں میں نے کہا دس is the best time کہ جب آدمی کی عزت اور وقار نہ ہو بندہ عزت اور وقار کے لیے زندہ رہتا ہے اس کو گوڈ بائی کہہ دینا چاہیے لیکن یہ ڈیسین پاور صرف ہر کوئی شیخ رشید نہیں ہے جی کہ انڈیپینڈنٹ کبھی چاند پہ لڑے گا کبھی کلم دوات پہ لڑے گا کبھی جنابِ علی کرسی پہ لڑے گا کبھی دیکھیں نا انڈیپینڈنٹ ووٹ لینا شہری حلقے میں بہت بڑا مشکل کام ہے حضور دن رات ایک کرنا پڑتا ہے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا خالہ جی کا سین نہیں ہے خالہ جی کا آدمی ہے سو چوئی نسار صاحب کا جو سیٹ اپ اور سٹرکچر ہے وہ بھی ایڈمسٹریٹو ہے پولیس پٹواریز اور فلاں اور فلاں اور فلاں تو مجھے اچھا یاد ہے نیٹی فائیو میں ایک علاقے میں وہ جیت گئے تو بہت سارے نائنٹین نیٹی فائیو کی بات کر رہا ہوں تو وہ لوگ آئے ہوئے میں نے کہا تو سی کس طرح آئے ہو کہنے چوئی صاحب نے مبارکت بات دینا ہے کہ ساڑے گرانچو جدگن سو اس قسم کی ہم تو یہ زیاؤل اک نے مجھ سے پوچھا تیرا مسئلہ کیا مخالف کیوں ہے تو ہمارا میں نے کہا سر میرا یہ کندہ دیکھا ہے کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا یہ جنازے اٹھا اٹھا کے نیچے ہو گیا ہسا بعد میں مجھے ملا کہتا میں نے گھر جا کے بتایا تو میری سمجھ اچھا آپ نے کہا جناب کے الیکشن جو ہے وہ دوزار اٹھارہ میں ہو سکتے ہیں لیکن اٹھارہ کے اندر ساکر نصار صاحب کے ٹینئور میں الیکشن ہو جائیں گے جی اگر ہونے ہوئے جو ٹائمز کے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا جس ملک میں جسٹس ان کا کیا نام تھا اجازو لحسن صاحب کے گھر میں رات کو دو دفعہ فائرنگ ہو سکتی ہے ایک دور رات کو ایک دور صبح اور ان کا گھر بھی دیکھیں نا کوئی لالویلی باورے بزار میں نہیں ہے کہ گڑی آندھے آندھے ہی پتا لگے جی پھاس گئی آتے راشج اور جس ملک میں ڈی سی گجرمالا کا فانسی پہ لٹکا دیا جائے اس کو پنکھے کے ساتھ وہاں غریب کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اسمت وری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا جی کیونکہ قانون کی رسپیکٹ نہیں ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی الیکشن دوزار اٹھارہ میں ہوں گے لیکن وقت پہ نہیں ہوں گے مجھے نہیں دکھائی دیتا اور میں جب بات کرتا ہوں تذریعہ کی لوگ مجھے کوپیر فقیر یا پومیس نہ سمجھیں بات میں کہتے ہیں جی میں نے کہا تھا بھئی یہ قومی سملیس کا سپریم کورٹ سے تابوت نکلے گا اب دیکھیں نا مشرف ایک بات مجھے کہا کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے یار شیخ رشید وقت سے پہلے بہت باتیں کرتا ہے تو وہ کہتا تھا یار چھے میں سے اگر اس کے تین فائر بھی ٹھیک لگ جائیں تو یہ ایس ایس جی کا بندہ پھر کہ آپ دیکھیں جو باتیں وہ کرتا ہے چھے میں سے تین ٹھیک ہوتی ہیں اور جب بھی لوگ مشرف کو کہتے تھے یہ انفرمیشن منسٹر ایسے ہی فیوچرسٹ ہو جاتا ہے اور فیوچر کی باتیں کرتا ہے مشرف نے کہا بھی چھے میں سے اس کے تین فائر لگتے ہیں اور میں کلکولیٹ کرتا ہوں کہ چھے باتیں جو کہتا ہے اس میں سے تین ٹھیک ہوتی ہیں اچھ چلیں ایک اور بات سمجھا دیں پنجاب میں تو آپ نے کہا جناب کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپنڈنٹ دیکھیں پہلے عمران خان اور پی ٹی آئی اور نون لیگ کا پنجاب میں مقابلہ ہوگا پیپل پارٹی وننگ ہارسز پہ انویسمنٹ کرے گی مقابلہ جو ہے دیکھیں نا جب چن جیسے وننگ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس پہ وہ کہیں گے اچھا ہمارے نام سے نہیں آتے اپنا ٹکٹ دے دیں گے کسی کو دیکھیں پنجاب میں وہ ایسا ٹکٹ دے دیں گے کہ کینڈیڈیٹ پورا ہو لیکن مال جو ہے دیکھیں مال کسی اور کو دیں گے بہت بڑا مسئلہ جی پیسہ کا اس دفعہ قوم بھی اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے مقابلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کو پیپل پارٹی والے وہ وننگ کینڈیٹس ہوں گے انڈیپنڈنٹ ہوں گے ان کو پیسہ پیپل پارٹی دے گی الیکشن لڑنے کے لیے ویسے تو نہیں دے گی اس کا نام آصف زرداری ہے جو سروے کرتی رہتی ہیں ٹھیک ہے وہ وننگ کینڈیٹ ہوگا تو اس کو پیسے دیں گے یہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہ کچھ میرا مطلب ہے مو دکھائی ضرور دیں گے عمران خان صاحب کی کوئی سمجھتے ہیں آپ کے پنجاب میں پوزیشن کیا ہوگی انتیس کا جلسہ بڑا ہے میں ساری قوم کو کہوں گا سر میری بات سنیں میری بات سنیں اگر عمران خان کی لہر چل گئی تو وہ جھاڑو پھیر دے گا اگر نہ چلی تو اس کا نون کے ساتھ مقابلہ ہوگا پنجاب میں آپ نے پنجاب کا سوال کی آپ یہ ریکارڈ رکھ لیں اگر ایک فضاء اور ہوا چل گئی عمران خان کی تو وہ سیاست کا رخ بدل کے رکھ دے گا اور اگر نہ چلی تو پھر نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا اور اس میں گھڑا اور گڑوی اور بالٹی اہم ہوں گے ٹھیک ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی پنجاب میں آواز چل گئی تو وہ سویپ کر جائے گا اگر آواز نہ چلی تو تف مقابلہ ہوگا بیٹوین نون اور پی ٹی آئی اور آخری میں فیصلہ کن مرلا جو ہوگا گھڑا گڑوی اور بالٹی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہوں گے انڈیپینڈنٹ چھوڑے جی گھڑا گڑوی اور بالٹی گال ہوئی ہوگی نا ان کے الیکشن کے سائن کی میں پہلی پبلسٹی کر دوں سو گالے ہوگی نا جنہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ کیا دیکھیں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہوں گے بلوچستان صوبے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی والے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کریں گے لیکن ان کو موہ دکھائی دے رہے ہیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کے پی کے میں اب یہ لڑائی ہوئی کہ پیسے بھی لیا گئے تھے ووٹ بھی نہیں دیتا بڑے بڑے جرگیں بیٹھے ہیں کہ وہ پیسے واپس کراؤ کے پی کے میں جن لوگوں نے پیسے پکڑے ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ شیخ رشید کلوں بھی لیا لیا تیرانہ مبشر کلوں بھی لیا انہوں نے کہا جی ووٹ تے ساندھ دیتا نہیں تے پیسے واپس کرو کئی لوگوں سے لوگوں نے واپس کی ہیں گن پوائنٹ پہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جہاں پہ اتنا پیسہ چل رہا ہو وہاں پہ تو نیشنل سیکیورٹی کوپرمائز ہو جاتی ہے مطلب ایسے حلکوں میں اگر بتلے کہ پہنچ جائے پیسہ صرف پیسے ہی پیسہ ہو میں آج دوپیر کو کہہ رہا تھا جس ملک میں تھانے جو آئے ہیں جوئے کے اڈے آلے اور منشیات فروش چلائیں تو عزت تو انہی کو ملتی ہے نا وہ دور ختم ہو گیا کہ شاہ جی آتے تھے تو کپڑے ہم رکھ لیتے تھے رستہ بدل لیتے تھے شاہ صاحب آ رہے ہیں اب شاہ جی کو گھر والے سلام نہیں کر رہے ہیں کوئی جا رہا ہوں مسجد میں ایسے ہی سمجھا جاتا کہ یار یہ بس جو علاقے کا میں اپنے علاقے میں کہتا ہوں یار یہ کیا کر رہا تھا اس نے کہا جی تُس ہی تے صرف ٹی وی تے شو کر دیو نا بیوہ نو خرچہ دندا ہے بچی دا ملے دی شادی دے پیسے لاندا ہے ہاں جی ملے دی بچے دی شادی دے پیسے لاندا ہے ہاں جی بیوہ نو خرچہ دندا ہے تو جوہ کراندا ہے تے کی ہو گیا کہ جوہ کراندا ہے تے جڑا اپنے دن لن کھیڑنے جاندا نا اشتہار دے نہیں دندا کہ آو جوہ کھیڑو دیکھو نا اس ملک میں جوہ تو اب عید اور رمضان کے چاند پہ بھی ایتھیکس اور نوم سینج ہوگے شاہ جی والی کہل کہ اوڑو شاہ جی جیڑے نے جنہوں تاک کے سیڑتے ہو جائی دیسی اوڑ نہیں چلنا کام شاہ جی کے اپنے گھر والے اس کے کہنے پہ شاہ جی نو ہے شاہ جی دے مطلب ہے سیدہ مارے لیے سارے طرح ہم ہے میرا مطلب ہے بزرگ ہم شاہ جی کو میں یوز کر رہا ہوں لیکن اس کا اثر ووٹ پہ وہ نہیں ہے جیسے آپ نے ایز ایز ایبریویشن یوز کیا تھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جوڈیشن مارسلہ کا لفظ آپ نے ایز ایبریویشن یوز کیا تھا دیکھیں صرف ایک آرمی چیف رہ گیا جس پر تبصرہ نہیں کیا پریزیڈنٹ پرائیم میریسٹر جناب قابل اترام چیف جسٹس اوہ بابا ملکی نہیں چل رہا اگر ایک ساکب نصار صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور ججز کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرف سے کوئی نتیجہ نکلتا دیکھتے ہیں ہسپتال ساکب نصار صاحب کا تو نہیں ہے نا جی ہسپتال تو میرے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں ہر پروگرام میں جی کہ چیف جسٹس صاحب ایک پنڈی کی طرف ماں بچے ہسپتال کا دورہ کریں سپریم کورٹ میں گیا ہوں لگی اپلیکیشن میں ماسکوں میں تھا یہ نہ پھر لگے تو میں چار کو باہر ہوں ہر آدمی دوسرے سیاستدان میں کیڑے نکال رہا ہے ہر آدمی دوسرے بندے میں کہہ رہا جی ساٹھا دے ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا لوگ کہنے دیں بچے دا ایک لیپ ٹاپ دا مسئلہ سی پتہ نہیں ہو کس طرح کوئی چٹھی دے 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 ہو یا خود کوئی منیج کر دے ہو شیخ صاحب آپ کتنے ہلکوں سے لڑیں گے الیکشن میں دو ساٹھ اور باسٹھ اور ایک سٹھ میں عمران خان صاحب لڑیں گے ساٹھ اور باسٹھ سے آپ الیکشن لڑیں گے پنڈی کارپوریشن ساری پرانی جو تھی جو اٹھتیس تھا پہلے اور ساتھ ایک شکل آپ کا فیصلہ کب تک آئے گا پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں چلے عمران خان کو آج کل مشورہ دیا ہے آپ نے کچھ میں اکثر آٹھ دس بارہ دن میں جاتا ہوں ان کو اپنی سوچ کا اظہار ان تک کرتا ہوں فیصلہ کرنا تھا وہ بڑی پارٹی ابھی ریسنٹلی کیا مشورہ دیا اپنی کیا سوچ کا اظہار کیا دیکھیں میں تو پہلے دن سے خان صاحب سکوارز کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی طاقتوں کو ساتھ لے لیکن مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلامی جو فورسز کے ووٹ ہیں ووٹ ہی تقسیم ہوں گے یہ الگ کٹھی ہونے جا رہی ہیں اور یہ اسلامی جماعتیں جو ہیں یہ متدہ اسلامی محاضر بنے گا اور نیا تھوڑے دنوں میں اس میں دیکھیں اسلامی جماعتوں کہ بھی ہر حلقے میں اگر عوامی مسلم لیگ کا ہر جگہ پانچ دس ہزار ووٹ ہے تو ان کا بھی پانچ دس ہزار ووٹ ہے ووٹ اتنا تقسیم ہو جائے گا کہ میری خواہش تھی کہ ان کو پی ٹی آئی ٹکتیں دے لیکن فیصلہ ان کی پارٹی کا تھا میں تو کافی عرصے سے یہ زور دے رہا ہوں میں تو اس میں بھی خوش نہیں ہوں جو سراجالاک صاحب بولنا شروع ہو گئے ہیں یعنی چار سال تک آپ ان کے ووٹوں پہ سینٹر بھی بنے اور چار سال تک آپ پانچ سال تک ان کے ساتھ بھی رہیں اور آخر میں جا کے دیکھیں آپ نے سینٹ میں بھی نون کو ٹکٹ دیئے کشویر میں بھی نون کو ٹکٹ دیئے کئی زمنی الیکشن میں بھی ان کے ساتھ رہے اور میری ساتھ کی سیٹ پہ پاناما کا بیٹھ کر انہوں نے سارا کیس لڑا ہے اچھا ایک آخری چیز سمجھائیں اگر چودری پرویز علائی صاحب کو کیر ٹیکر چیف منسٹر بنا دیا جائے پنجاب کا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں آنا چاہتے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی ری فارمیشن ہو سکتی ہے چودری شجاعت صاحب کی پارٹی کی دیکھیں اگر تو الیکشن نہیں ہونے تو پھر تو اور ہی قسم کے نام ہو گئی ہے جو خرشید شاہ نے پیش کی ہے یا دیکھیں نواز شریف اس وقت خرشید شاہ کو کے ساتھ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ابوری حکومت کا نام کمیٹی میں جائے یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور صوبوں کا مجھے پتہ نہیں مرکز میں تو شاید وہ کر ہی لیں کچھ نہ کچھ فیصلیں کیونکہ صوبوں میں سندھ والے چاہیں گے ان کا چیف منسٹر ہو پنجاب میں نون لیگ چاہے گی ان کا چیف منسٹر ہو تو یہ تو نہیں ایکسپٹ کریں گے نا پیپلز پارٹی کا تو مجھے پتہ نہیں نون لیگ تو کسی قیمت پر ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن اگر الیکشن کسی ہاتھ سے یا کسی وجہ یا ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے کوئی صلاب زلزلہ آندی توفان موسم کی تپش کی وجہ سے آگے ہو جائے پھر تو سوچا جا سکتا ہے ورنہ میرا خیال ہے مشکل کام ہوگا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا ورنہ آگے ہی الیکشن جو ہے الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ اعتراضات کا شکار ہے کیونکہ پرویزلہ ایک مین پارٹی ہے تو ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا ٹھیک ہے جی شیخ صاحب اجازت چاہوں گا آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جاتے جاتے ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا جی کہ میرے خیال میں جب تک الیکشن کا سکیجول نہ آجائے اس وقت تک یہ نہ سمجھا جائے کہ الیکشن جو ہے جو تاریخ دی گئی ہے اندر کی بات اس کو دو دفعہ کہیں کیونکہ میں کہوں گا تو سارے انکر میرے پیچھے پہ اس کو دو دفعہ کہیں میں تے انکر ہے نا میں تے چھپ کر کے بیٹھا ہوں میں صرف سوال ہی کر سکنا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شیڈیول آنے پر جب تک شیڈیول نہیں آتا اس وقت تک یہ مت سمجھے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا شیڈیول آئے گا تو پھر سمجھ جائے آ جا ہو جائے گی ٹائم پہ الیکشن ادر وائز میں آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کروں بہت بہت چکے فیلحال رانہ مبشر کو جائے دیجئے جی اللہ حافظ